دب دیش پردیش کے ساتھ میں دن اظر وزیراعظم نریندر موڈی نے سوموار کو گوالیر کا دورہ کیا یہاں انہوں نے ریاست کے بنیاد رکھا اس موقع پر وزیراعظم موڈی نے اپوزیشن پر حملہ کرتے ہوئے کہا اس کو ترقی کی سمت گامزن کرنے میں ناکام ثابت ہوئے موڈی نے کہا کہ اگر ناکام ہو سکتا تھا وزیراعظم نے کہا کہ وہ تب بھی غریبوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے تھے اور آج بھی وہ کھیل رہے ہیں وہ تب بھی زیادہ ایک بیشے کو لے کر کانگریس میں ہمیسا ملی بھگت رہی ہمیسا سہمت رہی کانگریس نے راجستان کو لٹنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی پانچ سال راجستان میں کانگریس نے یہی کیا ہے ہر پرشتہ چاری ہر گنڈا ہر دنگائی ہر تیانچاری کانگریس کا ہر نیتا خود کو راجستان کی سرکار مان بیٹھا ہے میں ایک اور بات کی گارنٹی دینا چاہتا ہوں جن جن نے یہاں برسٹہ چار کیا ہے یو جن آئے تو ہم چلائے رکھیں گے سدھار بھی کریں گے لیکن جن جن لوگوں نے برسٹہ چار کیا ہے گریبوں کے پیسے لوٹے ہیں ان کے خلاف تو کاروائے جرور ہوگی کہ اتنی ہی چنتہ تھی تو بیچے چار پانچ سال کہاں تھے کرسی بچانے کے سیوائے کوئی کام کیا ہے کیا گریب کلیان کی گارنٹی تو موڈی پورا کر رہا ہے کرنا کان میں ہر پریبار کا چولہ جلتا رہے گریب کا بچہ بھی بھوکھا سونا جائے موڈی نے اس گارنٹی کو پورا کر کے دکھایا ہے کیا 75 سال تک کانگریز کو جتنا بھی سمائے 75 سال میں کام کرنے کا موقع ملا کیا یہ سوچتہ کے لیے ان کو کام کرنا چاہیے اگر نہیں کرنا چاہیے تھا سوچتہ ہوتی تو بیماری جاتے کے نہیں جاتے بیہار کے سرکار ہمیشہ سے بیک ورڈ کلاس کے لیے کام کرنے کے دعوے کرتی رہی ہیں اور اسی حوالے سے آداد و شمار بھی کچھ سامنے آئے ہیں جس میں ایکسٹریملی بیک ورڈ کلاس کے حوالے سے تو او بی سی کلاس کے حوالے سے بھی ڈیٹا پروائیڈ کیا گیا ہے کیا کچھ یہ پورا معاملہ ہے دیکھئے اس خاص رپورٹ میں بیہار میں ذات پر مبنی مردم شماری کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے کاسٹ سنسس کے مطابق بیہار میں ہندووں کی سب سے زیادہ آبادی تقریباً 82 آشاریہ ہے جبکہ ایکسٹریملی بیک ورڈ کلاس 36 فیصد او بی سی کی آبادی 27 آشاریہ 1-2 پرسنٹ ہے رپورٹ کا سیاسی گلیارے کے ساتھ ہی عام لوگوں کو بھی بے سبری سے انتظار تھا لوگ سبر چناؤں 2024 سے پہلے اس رپورٹ کو نتیش سرکار کا سب سے بڑا داؤ مانا جا رہا ہے بیہار کی آبادی میں سب سے زیادہ ایکسٹریملی بیک ورڈ کلاس 36 فیصد ہے انہیں نوکری میں موجودہ ریزرویشن 18 فیصد دیا جا رہا ہے جبکہ 27 فیصد OBC ہیں کے لیے 12 فیصد ریزرویشن دیا جا رہا ہے موجودہ سمیہ میں بیہار میں EBC اور OBC کو ملاکر 30 فیصد کی ریزرویشن کا پرویزن ہے اس میں 18 فیصد EBC کو اور 12 فیصد OBC کو ریزرویشن مل رہا ہے جبکہ ذات پر مبنی مردم شماری کے مطابق ان دونوں کی تعداد جوڑ کر اس طبقے کی آبادی تقریبا 63 فیصد ہو چکی ہے بیہار میں کل سروکشت پریواروں کی کل سنکھیا 2,83,44,107 ہے اور اس میں کل جو جنسنکھیا ہے 13,7,25,310 ہے اور اس میں اور ستھائی پرواشیہ اسٹتی میں 53,72,22 لوگ ہیں اسی طرح سے ہم لوگوں نے پورے راج میں جو فیگرز ہیں اس کو سنکلیت کر کے پروشوں کی سنکھیا چار کروڑ 41 لاکھے قریب ہے محلاؤں کی سنکھیا 6 کروڑ 11 لاکھے قریب ہے بیہار میں ہوئی سنسس کے مطابق آبادی میں بیہار کے باہر میں رہنے والوں کی تعدار 53,022 ہے جبکہ بیہار میں رہنے والوں کی کل آبادی 12 کروڑ 53,538 ہے کاسٹ سروے کی ریپورٹ سامنے آنے کے بعد ڈیپورٹی سی ایم تیجسوی یادو نے کہا کہ کاسٹ سنسس کے حق میں مرکزی حکومت نہیں تھی بیہار سرکار نے ہی اپنی زد سے کاسٹ سروے کرویا ہے انہوں نے کہا کہ ہماری لڑائی معاشی انصاف کی رہی ہے اب آکڑے کے حساب سے پولیسی بنائی جائے گی پردھان منتری جی نے نکار دیا لوگ سبھاں میں نکار آ گیا رات سبھاں میں نکار آ گیا لیکن جو ہم لوگوں کا کمیٹمنٹ تھا یہ کرانے کا وہ ہم لوگوں نے کیا کاسٹ سنسس پر کب کب کیا ہوا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں بیہار میں دو فیز میں پوری ہوئی ہے ذات پر مبنی مردم شماری پہلا فیز 7 جنوری 2023 جبکہ دوسرا فیز 15 اپریل پہلے مرحلے میں مکانوں کی گنتی ہوئی دوسرا فیز 15 اپریل سے شروع ہوا دوسرے فیز میں خاندانوں کی تعداد کی گنتی ہوئی لوگوں کی رہن سہن اور رامدنی کی آکڑے جھٹائے گئے کاسٹ سنسس کے بیچ کوٹ میں فسا پیچ پٹنا ہائی کوٹ کی دخل کے بعد چار مئی کو مردم شماری روکی گئی ایک اگست کو پٹنا ہائی کوٹ نے سبھی درخواستوں کو خارج کر دیا جبکہ 19 اگست کو سپریم کوٹ کا ذات پر مبنی سروے کی نتیجے جاری کرنے کا حکم ملا کاسٹ سروے کی ریپورٹ بھلے ہی جاری ہو گئی ہو پر بی جے پی سے آدھا آدھورہ ریپورٹ بتا کر سرکار سے سوال پوچھ رہی ہے پس طور پر یہ آدھا آدھورہ ریپورٹ جاری ہوا ہے جاتی ہے سروےکچن کا کار ابھی اور پورا کرنا چاہیے اور سروےکچن جو آرثک اور سماجیک ہے یہ تو پورا ہی نہیں ہوا کہ لالو پرساد جی پندرہ سال راج کیا اور نتیج کمار جی اٹھارہ سال راج کیا اس میں کیا پڑھا کیا گھٹا یہ جاننا چاہتی جنہیں بیہار کی جانتا اپوزیشن کی الزمات کو سرکار خارج کر رہے ہیں سی ام نتیج کمار اور آر جی جی صدر لالو پرساد یادوں نے سوشل میڈیا ایکسپر پوچٹ کرتے ہوئے اسے بڑی کامیابی بتایا ہے لالو پرساد نے کارسٹ سنسس کے ذریعے یہ کہا کہ جس کی جتنی آبادی اُس کی اتنی ہی حصتے داری سوشل جاتی جن جاتی کے بھی سنکھیاں بڑھی ہیں سولہ سولہ نا بھائی دس والا بھگر دیجئے نا سولہ پرسند اور ایک پرسند چاہت پڑھا کام ایک پرسند اب بڑھ کر کے بڑھا ہے نا دیکھیں نا بھگر ان کو بھی فائدہ ہے تو باقی سب کو لاپ لیلے کس طرح کا لاپ لیلے گا اسی طرح کن سب کے میٹنگ میں ایک ایک بات کو رکھ دے گا اور اس کے بعد سب لوگوں کا رائے لے کر کے اور سرکار کی طرف سے جو ضروری ہوگا آگے ایک تدم اٹھائیں گے ویسے لوگ سبھا چناؤں سے پہلے بیہار میں کاسٹ سروے کی ریپورٹ جاری ہونے سے برصر اختدار پارٹیاں خوش ہیں جی دیو آر جی دیو کو لگتا ہے کہ اس کا فائدہ آنے والے چناؤں میں دیکھنے کو مل سکتا ہے حالانکہ بیہار کی سیاست ذات کے آس پاسی گھومتی رہتی ہے چناؤں نتیجوں پر اس کا کتنا اثر ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی بیورو ریپورٹ نیوز اٹھین جے کیلچ گلی پولیس نے آئی ایس آئی ایس کے انتہائی مطلوب دہشت گردوں میں سے ایک شاہنواز کو گرفتار کیا ہے شاہنواز پونے پولیس کی حراسہ سے فرار ہو گیا تھا اور دہلی میں رہ رہا تھا اس پر تین لاکھ روپے کا انام تھا شاہنواز پہرد آئیش کے موڈیول سے روابط کا الزام ہے پولیس کے مطابق شاہنواز سے پوچھ گچ کی جا رہی ہے اور دہلی پولیس نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ دہلی پولیس نے شاہنواز کو گرفتار کیا ہے جو این آئی اے کے انتہائی مطلوب دہشت گردوں میں سے ہی تھے اس کے ساتھ محمد ایشت آرشت وارسی اور رزوان نامی مشتبہ افراد کو بھی گرفتار کیا گیا عدداروں نے بتایا کہ ان کے پاس سے بم بنانے والی ٹیوبز کیمیکل اور پلاسٹک بھی برامد ہوا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس سے پسٹول اور کارتوس بھی ملے یہی نہیں ان کے پاس سے بم بنانے کا لٹریچر بھی برامد ہوا ہے این آئی اے نے ریوارڈ ڈیکلیئر کیے تھے تین لوگوں پہ جن پہ الگ الگ بلاسٹ کیسز میں ان کی انوالمنٹ ہونے کا آروپ تھا اور ان کا ایک مین نکیوز تھا محمد شاہ نواز اس کو آج صبح اس کے دو ساتھیوں کے ساتھ جس میں محمد رزوان اشرف ہے اور تیسرا محمد ارشد وارسی ہے ان کو آریسٹ کیا محمد رزوان اشرف جو ہے وہ مولانا بھی ہے اس نے باقی دو لوگوں کو باعت بھی دلائی تھی جس میں کی انہوں نے اپنی جو ایک کمیٹمنٹ تھی اپنی ان کی جو بھی یہ ٹیرر کاؤس تھی اس کے لیے ظاہر کری تھی اور اوٹھ لی تھی آف ایلی جینز اور اس کے دو میمبر جو تھے وہ تھے ایک محمد رزوان تھا جو کی ابھی اپسکانڈنگ ہے اور تیسرا محمد شاہ نواز تھا جس کو آج صبح جیدپور سے ارسٹ کیا گیا جمکشمیر میں پردھان منتری آواز یوجنا گرامین پی ایم اے وائی جی سے مستفید ہونے والے بے زمین افراد کو زمین کے ایلوٹمنٹ کے آرڈر دینے کا اقدام کیا گیا جمکشمیر سے دو سو پیتالیس ایسے افراد گانڈی جانتی کے موقع پر ان کو زمین کے ایلوٹمنٹ کے آرڈر دیے گئے لیفٹرن گارڈنر آفیس سے ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ جانکاری دی گئی لیفٹرن گارڈنر منوس انہا کے ہاتھوں انہیں یہ آرڈر جمکشمیر میں کل اپوزیشن جماعتوں کی ایک میٹنگ ہوگی اپوزیشن جماعتوں کی یہ میٹنگ جمہوں کے ایک پرائیوٹ ہوتل میں ہوگی بتایا جا رہا ہے کہ یہ میٹنگ دوپہر دھائی بجے منقد ہو سکتی ہے پہلے یہ میٹنگ ڈاکٹر فارق عبداللہ کی رہائشگر پر ہونے کی بات تھی مگر تازہ جانکاری کے مطابق یہ میٹنگ ایک پرائیوٹ ہوتل میں منقد ہوگی جمکشمیر کانگریس کے صدر بکارو سلوانی نے کہا کہ ہم خیال جماعتوں کی کل جمہوں میں میٹنگ ہو رہی ہے جس میں مختلف امور پر تبالے خیال اور مشترکہ سیاسی حکمت عملی وضع کی جائے گی انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت انتخابات میں تاخیر کر رہی ہے آنے والے لوگ سبا انتخابات کے لیے انڈیا الائنز کی طرف سے امدواروں کو میدان میں اتارنے سے متعلق عمر عبداللہ کے بیان پر انہوں نے کہا کہ امدواروں کو باہمی رضا مندی سے میدان میں اتارا جائے گا بی جے پی کے اس بیان کے بارے میں سوال کیا جواب دیتے ہوئے کی اپوزیشن کبھی متحد نہیں ہو سکتی وکار رسولوانی نے کہا کہ یہ بی جے پی کی مایوسی کو ظاہر کرتا ہے جب سے یہ سرکار بی جے پی کی اس ریاست میں ساشن چلا رہی ہیں دوہزار چودہ سے تب سے جمہو کشمیر ایک مسئیبت کا شکار ہو گئی آپ نے دیکھ رہا دوہزار انیس کو انہوں نے کیسے اس سٹیٹ کو اس سٹیٹ کو اس خوبصورت سٹیٹ کو یوٹی بنایا اور یہاں سٹیٹ کے دو حصے کے اور کس طریقے سے وہ اپنے حساب سے لوگوں پہ ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں ابھی تک انہوں نے پانچ سال چلایا کہ ہم نے جی پنچائد کیے ہم نے منسپلیز کیے باقی الیکشن کیے لیکن آج وہ بھی انہوں نے ختم کر دیئے یہاں پہ پورے دیش میں کہیں امرجنسی نہیں ہے لیکن جمہو کشمیر میں آپ کو دس سال سے امرجنسی لگ رہی ہے ہم چلا جڑیں گے سب ملیں گے چاہے پی ڈی پی ہو چاہے انسی ہو چاہے دوسری لائک وانڈٹ پارٹی ہو پینتھر ہو سی پی ایم او سب ہم جڑے ہیں ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور پورا مقابلہ ڈٹ کے کریں گے وہی ہم اسی کی دشاہ تائے کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جو اس وقت لوگوں کے دشمن ہیں گریب لوگوں کو تباہ اور برباد کر دیا انہوں نے سمارٹ میٹر لگا کے ٹیکسیں لگا کے باقی چیزیں کر کے تو اس کے لئے ہم لڑنے کے لئے جو بھی ہو سکتا ہے جیسے پہلے انہوں نے ووٹ باہر والوں کے ووٹ ریجسٹر کرنا شروع کیے تھے ہم نے پروٹیسٹ کیا کہیں نہ کہیں یہ رکے آگے بھی ہم مل جل کے ایک پالسی فریم آؤٹ کریں گے کہ اس امرجنزی لگانے والی آگے خبر گاندی جہنتی کے حوالے سے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سبریک قیوم ندوی نے نیترین چھاترہ تہزیبہ جان کو اپنے خرچ پر ایک وشیش لیپ ٹاپ ردان کر چھاترہ کا ہنسلا بڑھایا کل منائے جانے والی وشو پریچن دیوس کے مدن نظر پریچن ویباغ نے کشمیر بھر میں کارکرموں کی ایک شرنکھلا کی تیار آج تیاسی شرین اگر میں ایک جاگرکتہ سمیلن آئی اوجد کیا گیا آج پی ایچی ویباغ میں کام کرنے والے سبھی کرمچاریوں نے نیونیتہ مزدوری ادنیم لاغو کرنے کو لے کر راجباغ شرین اگر میں ویروت پردرشن کیا ہے لاغو کرنے والے بی جے پی نیتاؤں اور کارکرتاؤں کے خلاف ایف آئی آر سبھی پرشانتی بھنگ کرنے کا روپ نیتہ پردیپکش نے پولیس کی کارپنے والے پر اٹھا سوال کے خبروں کو لے کر کے گاندھی جویندی کے حوالے سے آپ کو بتا دے سکول ایڈکیشن کی جانب سے اور وومنس دگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افرادنی شرکت کی مہاتمہ گاندھی کے ادم تشدد کے فلسفے پر بچوں نے روشنی ڈالی مختلف امندونی ثقافتی موسیقی نے والے بچوں کو بھی انعامات اور اثنات سے نواز آ گیا مہاتمہ گاندھی کی جو فلسپی ہے بائی چارے کی امن کی شانتی کی انسانیت کی مانتہ کی اس کو بچوں نے انکلکیٹ کیا اور مجھے پورا بروسہ ہے کہ یہ ان کے آگے والے لائف میں زندگی میں جیون میں ان کو صحیح راستے پہ لے جائے گا اور ساتھ میں جلہ انتظام یا ایڈکیشن دپارٹمنٹ کے ساتھ ملکے ان پروگرامز کو جو اب اور آگے کیسے لینا ہے تاکہ ہم چاہتے ہیں نہ صرف بچوں کے ساتھ بلکہ یہ پوری سسائٹی میں جو گاندھی جی کی جو فلسپی ہے امن اور بائی چارے کی یہ سارے سسائٹی میں پھیلے میں پورے ایڈکیشن دپارٹمنٹ کو بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ 32 دن کا پروگرام آرگنائز کیا ساتھ میں بچوں جو پارٹسپیٹ کیا ہماری پارٹسپیشن تھاؤزنڈز میں تھی لیکن آج ہم چالیس پچاس کوئی فلسٹیٹ کر پائے لیکن آنے والے وقت میں سب کو فلسٹیٹ کیا جائے گا گا گاندھی جائنتی پر بھارتی جنتا پارٹی نے شہر کے ایڈکیرد ایک بڑے پیمانے پر صفائی محیم شروع کی شوپیا میں بھارتی جنتا پارٹی نے ذلا صدر محمد یوسف بٹ کی صدارت میں ایک بڑے پیمانے پر صفائی محیم کا اناقاد کیا بڑپورا سے گولچکری تک ایک ریلی نکالنے کا احتمام کیا گیا جس میں ماحول کو صاف سترا رکھیں اور صحت مند رہنے کا پیغام دیا گیا محمد یوسف نے کہا کہ ہمیں صفائی پر توجہ دینی چاہیے اور گاندھی جی کی بتائی ہوئی راہ پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے گاندھی جی بلکل بہت اچھے انسان تھے جس نے پورا ملک کا خیال رکھا تھا پورا دیش کا خیال رکھا تھا تو اس وجہ سے ہمارا بھی اس میں پورا دیان ہے پورا خاص خیال ہے تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے دھنتا کو بھی سوچنا چاہیے گوچے گلی مولے قصبے دسٹرک ہر کہیں پہ گاندھی جی نے قدم اٹھایا ہے اس قدم پہ ہمیں بھی مستقیم یہی پیغامہ ہمارے دسٹرک چوپیان میں ہر جگہ ہر گلی ہر کوچے ہمیں صاف کرنا ہے پہ ہول میں یہی پیغام ہے ہماری فرمی جی بھی کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہو شوپیان میں ہم یہ اپ پروگرام تیم ہیں میں یہ اعلان کر کے جا رہا ہوں دو تیر دن میں پورا دے دو پینسے لے لو تکی پورا ملے گا نہیں کہیں پہ ظلہ انتظام ارامبن میں گاندھی جاندی کے موقع پر صفائی محیم شروع کی گئی اور اس موقع پر بابای قوم مہتمہ گاندھی جی کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا دسٹرپٹ ایڈمنسٹریٹو کانپلیکس کے کانفرنس ہال میں منقیدہ تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ایچ لال نے سینئر افسران اور اہلکاروں کے ساتھ ماتمہ گاندھی جی کو ان کی یوم پیدائش پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا ڈپٹی کمیشنر رامبن مسرط الاسلام کی سرپرستی میں مختلف محکموں اور اداروں نے زلہ بھر میں چار ہزار سے زائد صفائی مہیم اور دیگر تقریبات کے انعقاد کیے ہیں قوم متحدہ نے اس دن کو بیلقومی یوم عدم تشدد کے طور پر قرار دیا اور گاندھی جی کے خدمات اور فلسفے کو تسلیم کیا گیا جو کہ دنیا بھر کے موجودہ حالات میں زیادہ متعلقہ ہے مختلف محکموں نے اس دوران سوچتہ مہیم کے تحت اپنے علاقے کو صاف سترا رکھنے کے ساتھ ساتھ زمین پر سبزہ کو بہتر بنانے کے عظم کو دہرایا ہے زلہ بھر کے تحسیل سبڈیوچن اور اداروں کی ستے پر بھی تقریبات منقل کی گئی جبکہ مختلف تعلیمی اداروں نے آگ ہی ریلیا اور دیگر معلوماتی تقریبات کے انعقاد کیا جسے مختلف سرکاری اور پرائیوٹ سکولوں کی طلبانی شرکت کی آج جلہ رامبن میں ہم ہمارے پریئے ماتما گاندھی جی کا جنم دیوست جو کی ایک سو چوبنوہ جنم دیوست ہے وہ منا رہے ہیں اور اس کے اپلکش میں جلہ رامبن میں پلیج سریمنی اور باقی ایکٹیویٹیز منائی جا رہی ہیں جس میں سکولز، ہیلتھ انسٹیوشنز، آنگنوہڈی سینٹرز اور باقی جتنے بھی انسٹیوشنز ہیں گاندھی جانتی کی موقع پر کلگام میں محکم رورل ڈیولپمنٹ نے کئی پنچائدوں میں گرام سبہ پنچائد کا احتمام عمل ملایا حلقہ ناوپورا میں بھی میگا گرام سبہ کا احتمام عمل ملایا گیا اور مقام پنچائد کے علاوہ لوگوں نے شرکت کی طرف سے کلگام پہنچائے ہمارے اس حلقے میں ناوپورا میں اور یہاں پہ بڑی پورامون کے ساتھ گرام سبہ مناکت کی گئی جس میں کچھ آشاور کرز بھی تھے پنچ ممبران بھی تھے ڈیپٹی سرپنچ بھی تھا اس حوالے سے میں بات کروں گا کہ ایک کاؤپریشن بیٹوین پبلک اینڈ رولا ڈیولپمنٹ یہ ایک کاؤپریشن ہوتی ہے لوگوں کی ڈیمانڈز رکھی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں سی ایم او ڈوڑا کی ہدایت پر سنجی سنگ سینئر پیرامیڈکل ایسسٹنٹ کی سربراہی میں گندو کا دورہ کیا گیا ڈسٹرکٹ لیپرسی سوسائٹی ڈوڑا کی ایک میڈکل ٹیم نے پیرامیڈکل سٹاف نسار خاندے ہیلتھ ایڈوکیشن چندرکانت سرپنچ چلی نور محمد کے ساتھ میڈکل بلوک گندو کے بلوک چلی کا دورہ کیا چلی بلوک باہد ایک ایسا بلوک ہے جہاں زیادہ تر لوگ لیپرسی کے مرض میں شگار ہے افسرانے چلی کے لوگوں کو لیپرسی کے مرض کے علامات کے بارے میں آگئی فراہم کی اور اس ٹیم نے علامات تپائے جانے والے افراد کا معاینا کیا مارنگ کے مطابق لیپرسی کی بیماری ہر مرحلے پر مکمل طور پر قابل علاج ہے انہوں نے کہا کہ یہ بیماری دیگر انفیکشن کی طرح ایک عام انفیکشن ہے اور قابل علاج بھی ہے اور اس بیماری سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جس بیماری کے ساتھ پہلے زمانے میں نفرت کرتے تھے نوک کہ نوک ہاتھ سے زیادہ برطن ساف کرو برطن علاقہ رکھو اس بارے میں آج کافی مہتنے نے جانکاری دی یہ جو آج کا دھن تھا مہتمہ جی کا تو اس کے بارے میں انہوں نے پوری جانکاری دی بلکہ انہوں نے چاٹ اگبار وزارہ بھی دی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس بیماری کا کیا فنکشن ہے یہ کیسے پیدا ہوتی ہے کیسے اس کا آراج کیا جاتا ہے یہاں کے جو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں کلگان کے بلوک اکنڈ میں پیر کو زبردست زالہ باری ہوئی جس کے نتیجے میں میوہ کھڑی فصلوں کے ساتھ دھان کی فصل کو بھی نقصان پہنچا مقام لوگ نے انتظامیہ سے اپیل کی کہ کسانوں کو بھرپور معاذہ ادا کیا جائے تو ناظرین دیش پردیش میں فیلحال اتنا ہی لیکن مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیوز اٹین جن کشمیل داخی ماجل آدھا